اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونی دوستو آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آہوں یہ ویڈیو مسٹنگ کے ایک اور فین کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک بڑا فین کم سے کم چوبیس انجی کا اس کو انبوکس کریں گے اس کے بعد اس فین کے اوپر مسٹنگ سسٹم لگا کے چیک کریں گے کہ آیا یہ مسٹنگ سسٹم آپ کے دیری فارم یا آپ کے گھر یا آوٹ ڈور گارڈن وغیرے کے لیے بیسٹ آئے کے نہیں ہے گر آپ اس طرح کا مسٹنگ سسٹم خود گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کو بنانا اس طرح مشکل نہیں ہے بس آپ نے ہماری تکمپلیٹ جو ویڈیو ہے وہ دیکھنی ہے اس ویڈیو کے دیکھتے ہوئے آپ اپنے گھر میں یا اپنے دیری فارم کے لیے اس طرح کا بڑا مسٹنگ سسٹم بنا سکتے ہیں یہ جو اس طرح کے سسٹم ہے دوستو ہم نے پہلے بارہ وولڈ چھوٹے وال بریکٹ فین میں بنایا تھا لیکن یہ بڑا وال بریکٹ فین ہے جو کہ چوبیس انچ میں ہے ٹو ٹونٹی وولڈ میں تو اس کے اوپر ہم نے مسٹنگ سسٹم لگایا ہے تو امید آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے اس کو لاکشیہ ضرور کیجئے گا تو چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں تو لیجئے دوستو بات دے سکتے ہیں میرے پاس یہ آ چکا ہے یہ مکمل فین سونک کمپنی کا جو کہ مکمل ٹونٹ دو بھی سینچ میں ہے تو یہ آج ہم اس کو ان بوکس کریں گے اور اس کے اوپر مسٹنگ سسٹم بھی لگا کے چیک کریں گے کہ اگر مسٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے تو کس طرح کا فین ہے مسٹنگ صحیح کام کرے گی اس کے اوپر یا نہیں تو یہ جو فین ہے دوستو اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے نمبر دیا ہے ورسپ ہے وہاں سے رابطہ کر کے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں انڈور بھی اس کر سکتے ہیں آؤڈور بھی آؤڈور اس طرح کے اگر جو بھینسو کا ڈیری فارم وغیرہ ہوتے ہیں باہر کیونکہ بھینسو وغیرہ یا گھرم وغیرہ کو بہت زیادہ گرمی لگتے ہیں تو اس کو لیے ہم یہ بڑے فین لگاتے ہیں اور ان کے پر مسٹنگ لگا کر ان کا ٹرمپریجر جو ہے ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ فین کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو آج ہنم بکس کرتے ہیں اس کے بعد کے بعد مسٹنگ سسٹم لگا کر اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو آج میں آپ کو مکمل ٹیسٹ کراؤں گا کہ کیس طرح آپ اس کو اپنے ڈیری فارم میں اپنے ہوم میں لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو بڑا جو ہے ڈبا وہ کھول لیتے ہیں پھر بعد میں ہم چھوٹا کھولتے ہیں یہ پہلے جال نکلا ہے اس کے بعد ہولڈر نکلا ہے اس کا ایک سٹینڈ نکلا ہے تو بوکس ہو چکا جو خالی اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں تو ابھی جو ہے یہ ہماری یہ تین چیزیں نکلی ہیں اس کے اندر سے اور اس کے بعد ایک یہ نکل ہے یعنی کہ ہمارے پاس ابھی یہ تین چیزیں نکلی ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں یہ جو ہے دوستو اس کی بریکٹ ہے جس کو آپ نے دیوار کے اوپر فٹ کرنا ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ایک سپیشل اس کی بریکٹ ہے جس کو آپ نے دیوار پر فٹ کر کے اس جو ہے ڈنڈے کو اس کے ساتھ جوڑ لینا ہے تب جو ہے آپ کا فین اس کے ساتھ اچھی طرح کونیکٹ ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے جیس کا ڈنڈا اس کے بعد یہ اس کے نٹ بولڈ ہیں جس سے آپ نے اس کو کنیکٹ کر لینا ہے تو اس کے اندر اس کے اندر نٹ بولڈ سے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے یہ پہ آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اب آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے کافی سارے نٹ بولڈ ہیں تو اس کے ذریعے ہی آپ نے اس کو کبو کرنا ہے تو یہ جو ہے دیوار میں لگیں گے اور یہ جو دو ہیں اس کے ساتھ لگیں گے یہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ڈھنڈے کو جس درہا موک کرنا ہے تو ٹائٹ کر لینا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک بریکٹ ہے کلمپ جو وال پہ لگے گی اور ایک اس کے ساتھ ڈھنڈا ہے مکمل لوہی کا اس کے بعد یہ ہے ہمارا جال تو جال کے اندر دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کتنا بڑا سائز ہے فول سائز ہے چوبیس انچ کا اس سے جو چھوٹا سائز ہے دوستو وہ مل جاتا ہے جو اٹھارہ انچ میں ہوتا ہے تو دو سائز ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کا بیک سائیڈ ہے فین کی اس کو میں کرتا ہوں بھی سائیڈ میں اور اس کے اندر دکھاتا ہوں آپ کو کیا چیز پڑی ہے تو اس کے اندر دوستو جو ابھی چیز پڑی ہے وہ اس کا پر ہے چوبیس انچ کا اور اس کا ایک شاپر ہے بڑا سونک کمپنی کا پیکنگ والا یہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ آ چکا ہے جی اس کا پر بڑا فول سائز کا چوبیس انچ کا اس کے بعد ایک اس کا جو ہے مونو گرام ہے فرنٹ پلیٹ پہ یعنی کہ اس کا لوگو ہے سونک کا جو آپ فرنٹ پلیٹ پہ لگائیں گے اس کے اس سائیڈ پہ تو یہ فرنٹ ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے اس کا لوگو آ جائے گا تو اس طرح اس کا لوگو ہے اور یہ اس کا پر ہے تو پر وغیرہ کو بھی سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اس کا جو دوسرا باکس ہے اس کو کھول لیتے ہیں تو آئیے آ چکا ہے جی اس کا دوسرا باکس اس کے اندر دیکھتے ہیں جی اس کے اندر جی ہے موٹر اس کی جو پیور پاپر میں ہے موٹر بڑے بہترین طریقے سے پیکنگ کی بھی ہے دوسروں کافی وزن ہے موٹر کا اور اس کی جو سپیڈ کی بھی دیکھا جائے تو سپیڈ بھی اس کی بہت زیادہ اس فین کی تو یہ ہے جی اس کی تار وغیرہ اس کا سوچ اور یہ ہے جی ہماری آ چکی ہے جی موٹر تو موٹر آپ دے سکتے ہیں یہ سونی کمپنی کی اوریجنل موٹر ہے جو کو ٹو ٹونٹی وولڈ میں ہے پیور کاپر میں ہے اور یہ اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں پروٹیکشن کے لئے اس کے پر ایک پلاسٹک کا کور چڑھا ہوا ہے اور یہاں بھی ایک کور ہے نٹ ہے جس کو آپ اپنے جال کو جب اس کے پر فٹ کریں گے تو فوراں جو ہے اس کے پر فٹ ہونے کے بعد یہ کلنٹ جو ہے ٹائٹ کر دیں جس سے جال جو ہے ہیلے گا نہیں تو آپ کو یہ موٹر بھی میں چیک کر رہا ہوں چلا کے ایک دفعہ تو دار جو ہے دوستو کہ کم سے کم تین میٹر تار آتی ہے کافی لمبی وہ بھی پیور کاپر میں ہے تو اب اس کو اختفار آن کرتا ہوں ابھی آپ دے سکتے ہیں موٹر جو ہے چلنا شروع ہوگی ہے اس کی میں نے یہ اتار لی ہے تو بات دے سکتے ہیں موٹر جو ہے بلکل بھی شارٹ نہیں ہے بہترین موٹر ہے بھی جو ہے لو سپیڈ میں اور اس کے آپ دے سکتے ہیں موونگ والا میکنیزم جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اگر آپ اس کو اوپر کھنچ لیں گے تو یہ جو میکنیزم ہے گھومنے والا رک جائے گا جیسے دبائیں گے تو فوراں چلنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اوپر اس کو کر لی nail پر بھی blending فٹ اور پھر اس کے اوپر لگائی گے mysting کا اسمان تا فٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو vay г alley پر فٹ کر لیتا ہوں فٹ کرنے کے لیے دوستو place the backowi پر آپ دے سکتے ہیں اس کی موٹرے پر نٹ لگائے میں Go to the backz we ml Par کر رہا ہوں میں کنیکٹ اس کے ساتھ تو علی جی جی پر بھی کنیکٹ کر لیا گیا ہے تو اب ایک چیز اس کی کنیکٹ کرنا باقی ہے جو کہ اس کا سائیڈ والی اس کی نیچے والی لیندھ ہے جس کے ذریعے اس نے جو ہے مو بھی کرنا ہے اور اس نے وال کے اوپر کھڑا بھی ہونا ہے تو یہ کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد ایک اس کے ساتھ نٹ لگا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو جس جگہ چاہیں اس جگہ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس جگہ پر کھڑا کرنا ہے تو اس کو میں یہاں پر فل ٹائٹ کر دوں گا تو یہ یہاں سے جو ہے لاک ہو جائے گا یہاں سے ہلے گا نہیں تو اگر میں نے اس کو نیچے کرنا ہے فین کو تو اس کو میں اس کے طرح سے ڈھیلا کر کے فل اس کو یہاں سے یہاں تک لے آؤں گا اس کے بعد یہاں پر فل ٹائٹ کر دوں گا تو یہ یہی پر ہی لاک ہو جائے گا تو یہاں سے ہلنے والا نہیں ہے تو یہ مکمل جو ہے فین تیار ہو چکا ہے اب اس کے آگے ہے مسٹنگ کے بارے جو فرنڈ اس کے جال پر لگنی ہے تو فرنڈ جال پر اس کا مسٹنگ کا سارا سمان کنیکٹ کر لیتے ہیں تو لیجے دوستو بات دے سکتے ہیں مسٹنگ جو نوزل ہیں فیٹ کر لی ہیں مکمل تو اب اس کو ہم اپنے فین کے اوپر فیٹ کر دیتے ہیں اس جال کو پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں لگا کر چھت پر لیجے جی مکمل فیٹ ہو چکا ہے بات دے سکتے ہیں اچھی طرح فیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں اس کو چھت پر آؤٹڈور میں لگانے والوں پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اب اس کو باہر چیک کرنے تو لیجے دوستو بات دے سکتے ہیں پنکھے کو میں نے فیٹ کر دیا ہے اپنے چھت کے اوپر آؤٹڈور میں اس کے بعد بات کو سمان دکھاتا ہوں یہ بات دے سکتے ہیں کہ چھے نوز لے ٹوٹا لگائی تھی انہیں اس کے بعد پائپ ہوتا ہوئے یہاں پر پم میں آرہا ہے پم کے ساتھ ایک ایل بوٹ ہے چار بڑی کی اس کے اندر پائپ دال دی اس کے بعد تین کلمپ لگا دی مضبوطی تاکہ لیگ نہ ہو پانی اس کے بعد یہاں سے ہوتا ہے ہماری بھالٹی میں ہے اس کے بعد یہ لگاتے تھے تہنکتار چیک کرتے ہیں اس کی میسٹنگ موسٹنگ موسٹنگ شروع ہوگی بہترین طریقے سے سارے کی ساری جو نوزلز ہیں وہ کام کر رہی ہیں حاصل میں دھوپ بہت زیادہ اس لئے شاید آپ کو موسٹنگ نظر نہیں آرہی ہوگی تو ساری نوزل ہماری کام کر رہی ہیں تقریباً تو اب میں چلاتا ہوں جا کے جی فین کو اور پھر چیک کرتے ہیں اس کی موسٹنگ اس طرح باہر نکلتی ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ساری جو نوزلیں چل رہی ہیں بہترین طریقے سے تو اب میں کرنے لگا ہوں جی فین کو آن تو فین کو کر دیا جی آن اس کے بعد موسٹنگ دے سکتے ہیں کتنی دوری آئے گی اب اب بھی آپ کو میں نزدیک سے دکھاتا ہوں اس کے موسٹنگ کی تھروہ موسٹنگ کی تھروہ دور تک بہترین طریقے سے تھروہ جا رہی ہے اب یہاں پر دے سکتے ہیں میں نے فین روکا ہے اور موسٹنگ بڑی سپیڈ سے نکر رہی ہے باہر تو اب میں فین کو دوبارہ روٹیٹنگ لگا دیتا ہوں اور پانی بھی آپ دے سکتے ہیں ابھی ہاں بھی نہیں ہوا اور موسٹنگ جائے بڑی سپیڈ سے باہر آرہی ہے آپ دے سکتے ہیں اصل پر دوب اتنی زیادہ ہے تو صفیاب موسٹنگ ہے تو اس لیے وہ سہی طرح نظر نہیں آرہی لیکن دیکھا جائے آنکھ سے تو بہترین نظر آرہی ہے مجھے یہ پاس دے سکتے ہیں کتنی زیادہ نکر رہی ہے موسٹ تو اس طرح دوستو آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح کا موسٹنگ سسٹم بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں بہت حسان ہے تو میں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پرڈیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں دسکرپشن میں میں نے کونٹیک نمبر اور لنک دیا ہے وہاں سے آپ اسکوارڈو کر سکتے ہیں تمہاری ویڈیو دیکھنے بہت شکریہ اللہ حافظ